اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل جیسمن ہیلتھ این بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں پستے کو خوشک میوہ جاد میں وہی مقام حاصل ہے جو آم کو پھلوں میں حاصل ہے پستے کا ذائقہ لا جواب اور اس کی رنگت بے مثال ہے پستے کی پیداوار پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے پستے کا استعمال میٹھے پکوان کا ذائقہ دوبالہ کر دیتا ہے پستہ بہت سے امراض میں بطور دوا استعمال ہوتا ہے اس کی تأثیر تر اور گرم ہوتی ہے بیس گرام پستہ روزانہ کھانے سے کیا ہوگا اور اس سے آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پستے کے بارے میں جانئے آج کی سپیشل ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے انگریڈینز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے آپ کو پستہ چاہیے بیس گرام اس کا طریقہ استعمال یہ ہے روزانہ صرف بیس گرام پستہ دن میں کسی بھی ٹائم کھا لیں اگر چاہیں تو ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں پستہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے قوت حافظہ دل اور میدے کے لئے نہایت مفید ہے یہ دماغ کو طاقت فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے جسم مضبوط ہوتا ہے اس میں کیلشیم پوٹائشیم حیاتین کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جسم میں نمائی قسم کی تبدیل لیائے گی یہ آپ کو کینسر جیسے مر سے محفوظ رکھتا ہے دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو نورمر رکھتا ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹس جل میں برہاپے کے اثرات کو روکتے ہیں پستہ ایک لا جواب خوشک میوہ ہے جس کو کھانے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے یہ نباتاتی پروٹین اور صحت بخش چکنائی کا خزانہ ہے اس کا جو حصہ سبس اور جامنی سا ہوتا ہے وہ اصل میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹس جسم سے فاسد اور خطرناک مادوں کا اخراج کرتے ہیں یہ ذہنی تناؤں میں بھی کمیل آتے ہیں اس میں سیلینیم اور زنگ بھی پایا جاتا ہے جو مردوں میں کمزوری کو دور کرتا ہے اور ہارمونز کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے پستہ کھانے سے جسم میں مزرے صحت کولیسٹرول کی مقدار بھی کم ہوتی ہے سوویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کارامت ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی